حاصل کی مرکتہ ہے جو بیت وقت فکر مند مغلق اور قابل قدر ناقے بھی ہیں جن کی مقبولیت کا شہرہ عام ہے جن کا بیان سن کر کہنے والا بے سافتہ یہ کہن سکتا ہے دل نشید سر سے تکلم منفرید سسنے بیان تیری باتوں میں ہیں انہاں درد دل کی داستہ میری مراد ہمارے مہمان معظم حضرت اقدس مولانا مکتی مضمیل صاحب بدایونی استاز تصفیر و فقہ داری و لون دیوگن ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی ناسیحانہ کلیمات کے ہم سامعین کو مستفیر فرمائیں صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینار ولا برہما وانما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحث باقر او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیاء کرکتا حضرت صدر اجلاس اکابر علماء کرام اور میرے عزیز بھائیو عزت افضائی فرمائیں مجھے حکم فرمایا کہ اجلاس میں تجھے شرکت کرنی ہے کچھ کہنا بھی مجھے تو آج معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ انتحان بھی دلوا سکتے بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کوئی کام کی بعض زبان سے عزا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور امید بھی رکھ سکتا ہوں ان کے شاید کوئی مفید با زبان سے نکلے اس لیے کہ سامعین کے جذبے ان کی نیت ان کے حوصلے سے بیان کرنے والے کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں میرے سامعین کیونکہ ایک مخلص طبقہ ہے علم کی راہوں میں ایک منزل تیہ کر کے ایک اگلی منزل میں قدم رکھنے کا ارادہ لے کر بیٹھا ہے میں اللہ کی ذات سے امید رکھ سکتا ہوں کہ ان عزیزوں کے عزائم اور ارادوں کے تفیل شاید کوئی ایسی بات میری زبان پر آئے جو میرے لیے مفید نہیں ہے بہت دیر سے طبیعت پر ایک بوٹ ڈال لہا ہوں لیکن شاید میری انشاء نہیں ہوں پائے گا میں ایک بات کہیں دیں آپ علماء ہیں ایک علمی انداز میں اگر میں سمجھاؤں تو ایک حقیقت ہوتی ایک مجاز ہوتا ہے لفظ کو جس چیز کے لیے وضع کیا جائے وہ حقیقت ہے جس چیز کے لیے وضع نہ کیا جائے وہ مجاز ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں مجبوری کی شکل میں حقیقت چھوڑی آتی ہے مانے موضوع لہو کو کوئی مجبوری ہے تو مانے موضوع لہو کو چھوڑ دی جائیں گے مجاز کی طرف جائے جائے گا کوئی مجبوری نہیں ہے تو حقیقت کو ہی پکڑا رہنا ضروری ہوتا ہے یہ جو دائیں بائیں ہمارے دو تین بھائی کھڑے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے ان کی وضع اسی لیے ہوئی ہے آپ کی وضع اس کام کے لیے نہیں ہوئی ہے آپ کی وضع تو بخاری شریف مکمل کرنے کے لیے آپ کی وضع سننے کے لیے ہوئی ہے آپ اپنا کام کرنے اپنی حقیقت پر رہے ہیں یا اپنی حقیقت پر رہے ہیں بغیر مجبوری کے کیوں مجاز کی طرف جائے گا میرا مرصد شہدار سمجھ گئے ہوں گے فلسفیانہ انداز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی حادثہ کام کرتا ہے دو حادثہ ہی ایک وقت میں کام نہیں کرتے ہیں اگر آپ کی آنکھ موبائل کے ویڈیو پر لگی رہے گی اسے بنانے میں تو کان کام کرنا چھوڑے گا کان ادھر لگائیں گے ویڈیو آپ کا خراب ہو جائے گا تو ایک ایک چیز کو صحیح کر لو اور صحیح کرو اس کو جس کے لیے وضع ہو جائے گا یعنی سننے کا کام کر لو خیر چھوڑیے یہ تو لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے ایک لطیفے کا انداز میں ایک بات کہی ہے ہمارے عزیزوں نے اس کو قبول کیا اللہ تعالی ہمیں ہم باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے دو باتیں یا تین باتیں کہیں ہیں صرف مجھے حکم ہوا ہے کہ پچیس سے تیس منٹ تجھ کہنا ہے آپ اہلِ علم ہیں جانتے ہیں کہ اس وقت ذرائع ابلاغ کا دور دورا ہے زبان سے ایک بات یہاں نکلتی ہے منٹوں سکنٹوں میں پوری دنیا کی گردش کر کے اعتراضات کا پولندہ لے کر پھر ہمارے پاس واپس آیا ہے بڑی برک رفتاری ہے اس وقت زمانے میں ایک زمانہ وہ تھا جب یہ میڈیا ذرائع ابلاغ نہیں تھے لیکن بات اس وقت بھی دور تک پہنچانی ہوتی تھی آپ اہلِ علم ہیں پڑھے لکھے جانتے ہیں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیست ہوئی ہے اس وقت یہ کام شعارہ اور خطبہ سے لیا جاتا تھا اور اس کام کے لیے ان بازاروں کو ملے ٹھیلوں کو استعمال کر جاتا تھا جو عرب کے مشہور ملے ٹھیلے تھے عرب کے مشہور بازار تھے اوکاز کا بازار ظلم اجاز کا بازار اور بازار تھے مثال کے طور پر ایک جو نام میں نے لے دیئے آپ کے ذہن میں بات کو حاضر کرنے کے لیے اوکاز کے بازار میں میلہ لگتا ایک طبیلے کا شاعر کھڑے ہو کر جیسے آج کا پارٹی کے سیاسی پارٹیوں کے پروکتہ ترجمان میڈیا پر آتے ہیں اپنی پارٹی کے بھوڑیاں بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے قبیلے کا ایک خاندان کا شاعر کھڑا ہوتا اپنے عباؤ اعزاد کے کارناموں کو بیان کرتا دوسرے کے خاندان کی برائیوں کو مائے کو اور حجائیے چیزوں کو بیان کرتا ہمارے جیسے کام کر کے تو دکھاؤ کیا ہوتا تھا اس میلے میں عرب کے سارے قبائل کے نمائم میں ہوتے تھے وہ انباتوں کو لیتے تھے اپنے اپنے قبائل میں بیان کرتے تھے چند دنوں کے اندر پورے عرب کے اندر بات پھیل جائے تھے میں نے عراق کیوں چھیڑا ہے اپنے عزیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو مقصد ہے اس طرف میں اب چلنا ہوں میں نے یہ تمہید ایک قائم کی تھی بات آپ کو سنگانے کے لئے اس زمانے میں بازار میلے ٹھیلے اپنے بات کو عالمی پیمانے پر اشاعت کے کناروں اشاعت کے زیور سے عراستہ کرنے کے لئے استعمال کی جاتے تھے بازار میلے ٹھیلے غضبِ خندق ہوا ہے مغازی آپ نے پڑھ لیا سنچار ہجری کے آخیر میں یا پاس ہجری کے شروع میں غضبِ خندق کے جولت کی جا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبِ خندق سے نکل کر مسجدِ نبی میں تشریف لاتے ہیں ایک مختصر سا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کے درمیان دیا اور ایک ایسی پیشیگوئی کی کہ رہت اس دنیا نے دیکھا کہ ہر بہر سو فیصد وہ پیشیگوئی سچی ساتھ آپ نے فرمایا تھا یاد رکھنا آج کے بعد یہ عرب کے قبائے مدینے کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اقدامی حملہ نہیں کرتا ہی جو حملے ہونے سے ہو شکے بدر میں ساڑھے نو سو لے کر آگئے تھے وہ حج میں سین ہزار کی فوج لے کر آگئے تھے خندق میں آگئے اب ان کی حمد نہیں ہوگی کہ ہتیاروں کو لشکر کو لے کر مدینے پر مسلمانوں پر حملہ آ رہو اب مسلمان اقدام کریں گے ہاں یہ ضرور ہوگا یہ اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنیے گزا آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ پورے عرب کے اندر اسلام کو مسلمانوں کو بدران کرنے کی کوشش کریں گے ان کی کردار کچھ ہی کریں گے نبی کے کردار پر دھپے لگا جائیں گے اسلام کے احکام پر اور اسلام کی باتوں کے اوپر اعتراضات تکمارک رکھے جائے گا لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے پتزن کی جائے گا لوگوں کے ذہنوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے شکوک و شبہات لگا کی جائیں گے یہ ہوگا ان کے خطابہ کفار کے خطابہ اور کفار کے شعرہ بازاروں کے اندر مسلمانوں کی کردار کسی کریں گے نبی کے حوالے سے مسلمانوں کے اعمال کے حوالے سے اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے حوالے سے منفی باتیں کریں گے لوگوں کے ذہنوں کو برگشتہ کریں گے ان سے دور کریں گے شکوک و شبہات میں مرتلہ کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ہتھیاروں کی جنگ کے ساتھ ساتھ کیا اس زبانی جنگ کا اس زبانی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں صحابہ ان قیام نے فرمایا تھا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول ہمیں اس کا بھی مقابلہ کریں گے اسلام کے مقابلے میں جو فقم نے کھڑا ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے سیرت کی آپ کتابیں پڑھیں گے آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے حضرت حسان بن سابد قاب بن مالک عبداللہ بن غواحہ یہ تین شعرہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ شعرہ کے جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہوگی قائص ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشہور خطیب تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کفار کے خطبہ کو جواب دینا اور ان کی طرف سے جو شکوک و شبہات پیش کی جائیں گے ان کا ازالہ کرنا ان کا طفا کا بھی ذمہ داری ہماری ہے سیرت و تاریخ کو پڑھئے انہوں نے حق ادا کرنا جاتا عمرت القضاء میں ہیں عبداللہ بن غواحہ لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چلنے ہیں رجزیہ اسعار کے اندر بہاتری سجاعت پر مستمع اسعار پڑھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسعارہ فرمایا عبداللہ بن غواحہ حرم ہے کیل کر رہے ہیں حرم کے احترام کے لئے حاضرہ کیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعوی یا عمر عمر چھوڑ دو ان کے زبان سے نکل ہوا ہے کہ کلمہ کفار کے دلوں میں ٹیر کی طرح لگ رہا ہے جو کام کر رہے ہیں کرنے دیں ہیں میں آج کی زبان میں کن سکتا ہوں کہ کفار کی طرف سے ایک میڈیا وار چھڑا جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبع کیا تھا کہ اب یہ بازاروں کو میلے ٹھیلوں کو شعراء کو خطا پاٹو استعمال کر کے میڈیا وار چھڑیں گے پورے عرب کے اندر اسلام مسلمانوں کو بدنام کریں گے آپ اس کے مقابلے کے تیار ہیں صحابہ نے کہا کہا جی ہاں ہم اس کا مقابلہ کریں گے میں نے یہ واقعہ صیرت کا اس لئے سنایا اس وقت پوری دنیا کے اندر بلاننگ کے تحت منصوبہ بانصوبہ سوچیں سمجھیں سکین کے تحت تمام طرح کا میڈیا کو استعمال کرتے ہیں ایلکٹرائیڈ میڈیا ہو پرینڈ میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو بازافتہ آئی ٹی سیل بنا کر مقرر کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کو مارکنا کیا ہے اسلام دشمن سیاقتیں ان کی تنظیمیں ان کی لابیہ بہترین باسلاحیت اپلے ترجمان اپلے پربکتہ میڈیا میں اتار رہے ہیں کبھی وہ کسرت زواد کے مسئلے کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی اقدامی جہاد کے لے کے مسئلے کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی حضرت آئیسہ کے ساری کتنے سال میں ہوئی اور وہ سال وہ عمر موضوع تھی یا نہیں تھی ان کے نبی نے چھوٹی سی بچی سے نکا کر لیا اس مسئلے کو لے کر کے تمہارا کھڑا کر دی جاتا ہے اور ایک آباز ہوتی ہے میڈیا کا سمانہ ہے پوری دنیا کے اندر وہ تمہارا اٹھ جاتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کی جنگ اسلام کے خلاف پورے دنیا میں منصوبہ بند بند چھڑی دیتا ہے اب آپ اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اپنے شعرہ سے اپنے خطبہ سے کہ آپ اسلام کے خلاف زبانی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا اپنے سے بھی کہتا ہوں اس میڈیا وار کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کیجئے میڈیا وار کا مقابلہ کرنے کے لئے دو پلیڈ فرم پر آپ کو محبت کرنی ہوگی مضبوط مطالعہ دلائل کے ساتھ معلومات دلائل کے زخیرہ آپ کے سینے میں ٹھونس ٹھونس کر بڑا ہوا ہو مطالعہ کی سکیٹ کو بڑھائیے اللہ کے باس کے اس دبیعہ کو چھوڑ کر کتابوں میں لگ جائیں گے کتابیں کی کتابیں مجلدان سے مجلدان سینے میں اتاب لیجئے میں آپ سے یہ کہہ دوں جو ہمارے آسادزان نے محنت کی تھی یہ میں سمجھئے گا کہ ہم عالم بن گئے میں ابھی حقیقت مجاز کو کہہ رہا تھا آپ کو عالم کہا جائے گا یہ آج آپ کا عالم کی ذکری بھی جائے گی لیکن حقیقت نہیں ہے یہ آلیا یہ مجازِ ما یعول ہے یعنی آئندہ آپ عالم بنیں گے عالم نہیں بنے ہیں علم کے حصول کی صلاحیت آپ کے اساتلہ میں آپ کے اندر پیدا کریں اگر آپ واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں علم کی گہرائی تک علم کے اتھرہ سمندر میں ہوتا لگنا چاہتے ہیں آپ کو اب تک پیدا ہونے والی اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ نے اب تک کی پیدا ہوئی صلاحیت کو استعمال کیا اور اس صلاحیت کو استعمال کر کے علم کے سمندر میں تیراتی کی غواسی کی اور سوچ کے موکیوں کو نیچے سے چن چن کر کے لائے اور ان کی قیمت بصور کر لی تو واقعی حالے میں لائے مضبوط معلومات مضبوط علم تلائل کے زخیرہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہئے دوسری چیز پیش کرنے کا انداز زمان کی صفائی امدہ ترتیب کہ کس ترتیب سے سامنے والے کے سامنے بات تو رکھنا ہے امدہ ترتیب کے ساتھ جب مضبوط تلائل تو آپ پیش کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں پھر میدان ہوگا انشاءاللہ میدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور اسلام دوسرے کیا سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی سبی کو داغ دار کرنا چاہتی ہیں انشاءاللہ وہ اپنے اعظام کے اندر جانے آگے آگے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس وقت جو میری ناکس معلومات ہیں اکابر کے پاس تو بہت معلومات ہوں گی وہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو باتیں کہیں گے لیکن جو مجھے معلومات ہیں ان معلومات کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو اسلام مسلمانوں کے خلاف عالمی تنظیموں نے لامن کر کے کلامی کے تحت ایک با معنی منصورہ بنا کرتا جو میڈیا وارڈ چھیڑا ہوا ہے اغیار کو چھوڑیے وہ تو ہمارے جسمن ہیں میں اس وقت کرسچنز کی بات نہیں کرتا جویوس کی بات نہیں کرتا اس وقت کسی اور مذہب اور دھرم والوں کی بات نہیں کرتا مجھے اس وقت فکر ہے تو اپنے ان مسلم نوجوانوں کی جو کالیجوں میں پڑھتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا مسلم نوجوان جو کہیں میں نہیں پڑھتے ہیں میڈیا کے ترپیغنڈے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کا بڑا طبقہ خود ہم اپنے مذہب اسلام کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے صورت کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے شکو کے سبحات میں مبتلا ہو چکا ہے شکو کے سبحات میں مبتلا ہو چکا ہے میں نام کے ظاہر کروں ہمارے ہاتھ دورے میں دالوں کے مند میں ایک طالب ہیں پڑھتے ہیں اور دہترین صلاحیت پوزیشن لانے والے طالب والے ہیں ان کے سگے بھائی ہیں لخلوی مجھے بھی ہیں وہ اس میڈیا وار کا شکار ہو چکر ایسے ہزاروں نوجوان ہیں وہ فرشلوں کا انکار کر رہے ہیں وہ جنت اور دوزت کے انکار کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خوشیت کے انکار کر رہے ہیں ہماری آمنے سامنے بات نہیں ہوئی لیکن اس طالب علم نے ہم نے اس طالب علم نے اپنے بھائی سے ہماری فون پر بات کرائی سواہ ہم کے جنگل سے بات ہوتی رہی ہے لیکن وہ شخص ہے کہ ڈھیلا پڑھتا ہے ماننے کو تیار نہیں ہوتا کچھ کمزور پڑھتا ہے نیا فیترہ پھل لے کر دیا رہا ہے دوبارہ پھر دفتیو کرتا ہے نیسوں سے چھوڑتا ہے کیوں ہوتا ایسا کچھ پر کل ہے جو سے سلیاتا ہے اس سے یہ بھی سمجھئے اگر آپ کی بات پھیلتی ہے اور آپ کی بات تو کوئی پکڑ کر اعتراض کرتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بات ایک مخصوص مجلس میں ہو رہی ہے اور اعتراض کرنے والا یہ ہمارا سامنے کا بندہ ہے جو ہمارے سامنے اعتراض کر رہا نہیں وہ اعتراض عالمی تنظیمیں کر رہی ہیں جنہوں نے اپنے گرگے معاشرے میں سماد میں سو سارٹی میں چھوڑے ہوئے ہیں وسینہ وسینہ اعتراضات منتقل ہو کر گیا ہے آپ جب کوئی خدمت کرنے کے لئے میں ادام میں اتریں گے کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک مسجد اے امام ہوں ایک مسجد میرا دائرہ کار ہے نہیں آج مسجد میں زبان سے بات نکلے گی پھر دنیا کے اندر وہ پھیلے گی اور اعتراض کرنے والی نمیہ سکر ہو جائیں گے کھڑی ہو جائیں گے اسی فیمانے کی آپ کو تیاری کرنی ہوگی ہوگی تب ہی ہم اسلام کا دفاع کر پائیں گے آج آپ یہاں سے نکل کرتے جا رہے ہیں اسلام کے ترجمان بن کر آپ نے جو اپنا تعرف ہم نے جو اپنا تعرف معاشرے میں جا رکھنا ہے سماد میں جا رکھنا ہے بہت جا رکھنا ہے ہمیں اپنے تعرف کا لحاظ رکھنا ہوگا ہمیں سماد سوسیتی معاشرہ اسلام کا نمہندہ سمجھتا ہے اور جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں اِنَّ الْعُلَمَا آوَرَا فَتُ الْاَنْبِيَا کیا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جب ہم دراستِ النبوی کے حامل ہونے پر اور اپنے وارثِ نبی ہونے پر اپنی زبان سے مہر لگا دیتے ہیں تو پھر وارثِ نبی ہونے کی مہر لگنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بھی وہی بن جاتی ہیں جو نبیاء کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھی ہیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے انساز کرنا ہوگا اگر انہیں ذمہ داریوں کے انساز نہ کیا میں نے آپ سے کہا تھا ابھی یہ ذمہ داری کے انساز کرتے ہوئے اسلام کے ضفع کے لئے اور اسلام کے تحفظ کے لئے ہمیں دو پلیٹ فارم پر کام کرنا ہوگا مطالعہ کی مصورت موسی معلومات اور مضبوط دلائل احصول اور مطالعہ کثیر اور ہر 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 بوشے پر اسلامیات کے نظر اس کے ساتھ ساتھ پیش کرنے کا انداز ترتیب زبان کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے لوگوں کے سامنے پاس کو کیسے رکھا جائے القائد کلام کا انداز بہترین یہ کہلی ہے کہ سرز خطابت میں ایک بات کی بدہت کر دوں میں بہت دیر سے میڈیا وار میڈیا وار بولنا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دشمانان اسلام ہمارے الیکترانی میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں آپ کو اس کا صفحہ کرنا ہے اس کا مطلب ہی ہر گناہ سمجھئے جائے کہ میں آپ کو یہ گویا دعوت دے رہوں کہ آپ کسی ٹیلیویزن کی اسٹوڈیا میں جا کر کے آپ دیبیٹ میں حصہ لیں ہو بہت ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پر آپ کھڑے ہو جائیں جب تک ہمارے اکابر ہمارے بڑے بڑے دولیفتہ اور ہمارے وہ مصدنات اکابر جن کو شرط کی حیثیت حاصل ہے جب تک میڈیا کی استعمال کی ایڈادت نہیں دیتے ہم اس کی استعمال کے جواز کے قائل نہیں ہو سکتے نہ ہم آپ کو تلقیم کر سکتے ہیں ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ دنیا میڈیا کو استعمال کر کے آپ کے نوروانوں کو موچک رہی ہے آپ میڈیا پڑھنا جائیں لیکن مضبوط دلائل کے ساتھ مسجد کے ممبر کو استعمال کریں مسجد کا ممبر آپ کا اپنا ہے مسجد کا ممبر آپ کا پہترین اسٹیج ہے اور جنے سے پہلے کے خطبات کو آپ علم سے بھرپور رکھیں جب علمی معلومات اس میں ملیں گی تو دور دور سے آپ کی بات سننے کے لئے لوگ آئیں گے اور جن لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا رہا ہے اور جن کو اچھکنے کی کوشش کیا رہی ہے جن کو کرلیپ کیا جا رہا ہے اور ہمارے جن نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور اسلام سے بسن کیا جا رہا ہے شکوت و شبہات کو اسلام کے حوالے سے مسجدوں کے ممبروں کو استعمال کر کے اپنے ان نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں اپنے ان نوجوانوں کو ہم بچا سکتے ہیں ان نوجوانوں کو بچانا اپنی قوم کو بچانا اس وقت سب سے بڑا چیلنگیں ہماری سالوں میں علماء کرام کے سالوں میں دوسری طرف کو جانا چاہتا ہوں ایک بہت اور بات پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اب تک کی میری بات کا خلاصہ اتنا ہے کہ پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں اسلام مسلمانوں کے کردار کو داغدار کر رہی ہیں اسلام مسلمانوں کے حوالے سے ان کی شبیہ کو گھنڈا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں خود مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے یونیورسٹیوں کے کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے سٹوڈائنس ہمارے طالبان علم کے ذہنوں کے اندر وہ گھندگی بڑھ رہی ہیں ان کی صفائی کے لیے ہمیں تیاری ہیں اور دو کام کرنے ہیں متعلقی کے ساتھ مضبوط دلائل اپنے پاس ہوں اور بہترین بات پیش کرنے کا انداز ہے میں نے کہا ہم میڈیا میں جانا ضروری نہیں مینبرک لستے میں کیوں میں یہ بات اس لیے بھی زور سے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بہت سے علماء میڈیا پر مباحثت حصہ لینے کے لیے پہنچ جائے گا میرے علم میں ہیں بعض حضرات ایسے ہیں جن کی علم میں کمی نہیں جن کی معلومات کی کمی نہیں اور کے مطالعے کی خصص کی کوئی انتہا نہیں سمنتا ہے انتہاں لیکن پیش کرنے کا انداز میں یہ زبان سے مار ماتا ہے کبھی اس کا اُلٹا ہوتا ہے زبان کے چرم ہیں چرم زبان ہیں اور بہترین انداز سے بات پیش کر سکتے ہیں لیکن ان کی پاس معلومات ہیں دلائل نہیں صرف چرب زبانی سے کہاں تک کم چلے گا ان دونوں چیزوں سے ہمیں مزین ہونا ہوگا ہمیں دونوں چیزوں کے انتدام کرنا ہوگا آگے کے ایک بات دوسری طرح میں جانا چاہتا ہوں مجھے ٹیس منٹ اپنے پورے کر رہے ہیں ورنہ میں تقریب کرنے کا کہا آپ نہیں ہوں حضرت نے حکوم فرما دیا حضرت توجہ ڈالے ہوئے ہیں اللہ کو میری مدد کر رہے ہیں سام چلنا جو چلنا ہے میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ ہمارا تعارف کیا ہے امان کی اندر اندار ہمارا تعارف ایک عالم ہے ہمارا تعارف اسلام کا نمائندہ ہمارا تعارف اسلام کا ترجمان ہے اور میں نے بھی کہا تھا جب ہم اندر علاماء ورحضت الانبیاء کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہم اپنی اس تعارف پر خود اپنی مہر لگا دیتے ہیں اور ہم اپنی ایڈنٹی کارٹ پر آئیڈنٹیٹی کارٹ پر دستخط کرتے ہیں ہم اسلام کے نمائندے ہیں ہم نبی کے وارث ہیں جب ہم اپنے آپ کو نبی کا وارث کہتے ہیں ہم اپنے آپ کے اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں تو اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو اسلام کے نمائندے کے طور پر فیش کرنا بھی ہوئے ہیں اگر ہم نے اپنی ذات کو اسلام کے نمائندے کے طور پر فیش کر دیا جو میں آگے کی بات کر رہا ہوں آپ درہ گوھر سے سنیے گا توجہ سے اور بہت عجیب غریب جید ہے وہ اگر ہم نے اپنی شخصیت اور اپنی ذات تو واقعی اسلامی نمائندہ کے حیثیت سے پیش کر دیا اور ہم نے لوگوں کا عباد منوانے میں کامیابی حاصل کر لی کہ ہاں واقعی ہمارے سے نبی ہیں تو وارث نبی جب لوگوں کے ذہن میں ہمارا ہونا پیٹ جائے گا اللہ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنے والے ہیں ان کا تعلق نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسیح سے ہے ان کا تعلق نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن سے ہے ان کا تعلق خبیص سے ہے اور ان کا تعلق حلال اور حرام سے ہے کبھی آپ کی زندگی کے اندر انہیں خلاف سنت کو اچھی نہیں دکھائی دے گی آپ کے ساتھ کے اتبار کا مقام حاصل کر لی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس چیز کی طرف نبی کی چالیس سالہ سے لگی عرب کے سامنے تھے اگر صفہ پہاہ پر کھڑے ہو کر تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو پہلے اسی چیز کے اتراب کر آتا ہے یہ بتاؤں میں موتور ہوں یا نہیں ہوں یہ بتاؤں میں موتور ہوں یا نہیں ہوں سب نے کہتا کہ آپ موتور ہیں آپ نے پھر پوچھا اگر میں یہ کہوں کی سپہال کے پیچھے لشکر ہے تو آپ سچا مانیں گے جھوٹا سب نے بابا یہ دوہلے میں کیا تھا کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا کبھی ہم نے آپ سے زبان سے خیالت نہیں دیکھی کبھی ہم نے آپ کی زندگی میں اتھیانتی نہیں دیکھی امانت کے خیالت کوئی چیز نہیں دیکھی ہم نے آپ کو ہمیشہ سادی پر امین پایا ہے آپ اپنی ساد جب اس حیثیت کی امت کے سامنے پیش کر دیں گے آپ کی زبان سے جبانت نکلے گی جیسے اس زبانے میں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو فرمائیں گے ہم اسے مانیں گے اور سچا مانیں گے آپ کی زبان سے جبانت نکلے گی امت آپ کی بات کو خبول کرنے کے لئے تیار ہی آنگی میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنی ذات کو بھرقی بارز انگلی کے طور پر پیش کریں آپ کو گاؤں کے اندر شہوں کے اندر محلوں کے اندر اللہ نہ کرے ایسے علماء مل جائیں گے جو رہتے اسی گاؤں میں ہیں لیکن لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے کو تیار ہمیں ہوتے کیوں اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بارز نبی اور اسلامی نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے لیکن ان لوگ ان کی زندگی جو دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن عبا کرتا ہے انکار کرتا ہے ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے یہ بارز نبی اس دوسری گفتگو کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اعتبار ایک مقام حاصل ہونا چاہئے بارز نبی کے خاطر کن کن چیزوں سے حاصل ہوگا آپ نے پورا زخیرہ حدیث کا پڑھ لیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس انہیں زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے اس اعتبار کے مقام کو حاصل کر لیجئے پھر دیکھئے کہ آپ کی بات کتنا اثر رکھتی ہے تیسری چیز جو آپ شمعہ ایک طالب نے مانا حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ یہاں سے جائیں گے کوئی مدرس بنے گا کوئی امام بنے گا کوئی کسی مدرسے کا محتمم بنے گا تو نمازوں سے بڑھالو جنیت سے اللہ نے مختلف صلاحیتیں مختلف انسانوں کے اندرکار کسی کو انتظام کی صلاحیت دے دی وہ انتظام صلاح لیتا ہے کسی کو امامت کی صلاحیت دے دی وہ مسجد کا لگام صلاح لیتا ہے کسی کو تدریس کی صلاحیت دے دی وہ تدریس کہ مسجد پر بیٹر اختری افراد پر یا کر دیکھا ہے رجال خیار کر کے وہ اکھلار خالے کو سمالے ہوئے ہیں مختلف صلاحیاتیں اللہ نے رکھی ہیں آپ اپنی صلاحیت اعتبار سے اپنے مہدان کے انتخاب کریں گے کوئی مدرس بنے گا کوئی محترم بنے گا کوئی امام بنے گا جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سکون سے آپ اپنی دعوت کو آگے تب بھلا سکتے ہیں جب آپ اپنے دل کے اندر صرف ایک احساس رکھیں کہ میرے اوپر جس کا حق ہے وہ میرے اوپر حق باقی نہ رہے محق ادا کرنے والا ہمیں آپ کی حظر اس بات پر ہونی چاہیے مختصدی کے ممیروں پر کیا حق طالبم ممیروں پر کیا حق عوام کا ممیروں پر کیا حق ہے عوام کا جو حق ہے وہ عوام اس کے مو مختصدی کا جو حق ہے وہ مختصدی کو بہنچے طالبین کا جو حق ہے تالبیوں کے حق ہے وہ طالب ہیں نو عوام کی بارگاہ میں producing سوال ہوگا اپنے مسئول ہونے کی حیثیت کو اپنی زمدانی کا اس قیدہ آپ کے ذہن میں رہے گا آپ کی قابط آگے رہے گا اور اگر اس سے حج کر اگر آپ کے ذہن میں یہ رات آگے کہ طالبہ میری خبرت نہیں کرتا طالبہ میرا حق قباری کرتا مخصدی میرے حقوق کی فرامہ لی کر رہے ہیں عمام میرے حقوق کی فرامہ لی کر رہے ہیں میرا حق آوام نے مار گیا میرا حق مسئل کی کمیٹی نے مار گیا میرا حق مطلبی نے مار گیا میرا حق محترم صاحب نے مار گیا اگر اپنے حقوق کے حصول اس قیدے میں رہے گے طیعہ وحی کا جام ہو جائے آپ عالم ہن گئے آپ نے حدیث کے ذخیرہ پر لیا آپ نے تمام صیرت پر ڈالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتا ہوں کہ شاید سچی ہو اور آپ میری بات کو تصدیق کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمہ کے اندر ہمیں گریانی طور پر یہ چیز ملتی ہے کہ نبی کا مقصد تھا کہ ہر انسان حق ادا کرنے والا بن جائے ہر انسان حق ادا کرنے والا بن جائے اللہ کے حق کو وعدہ کرے بندوں کے حقوق کو وعدہ کرے کسی کا حق کسی کا اوپر پر انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلقیم کرتے ہوئے ہمیں ملاتے ہیں کہ پروسی کے حقوق وعدہ کرے شاہر کو کہتے ہیں کہ دیوی کے حقوق وعدہ کرے کوئی تعلیمہ کے نبضی کا بھلا سا ایک جملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہیں رہنے چاہیے اگر ہمارے اوپر کسی کا حق باقی رہ گیا اللہ ہم سے پوچھیں گے اور اگر اس کا اُلٹا ہے ہمارا حق اگر کسی کا حق باقی رہ گیا تو آخرت میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے آخرت میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ حدیث کی اسلامیں لئے کر دو کہ آپ آخرت کے اندر مفلس بن کر کے انہیں جائیں میں جس حدیث کی طرح اشارہ کرنا ہے کیا تمہیں آپ جانتے ہیں نمازوں کا روزوں کا زکاة کا زخیرہ لے کر آپ جائیں گے لیکن دوسروں کے حقوق کو اگر آپ نے اپنے نیچے ہوگا دوسروں کے حقوق کو قامل کیا ہوگا دوسرے اپنے حقوق کے بدلے میں آپ کے عبادت کو لے لیں گے خالی ہاتھ خالے رہ جائیں گے مفلس آپ ارے حدیث کا آپ نے پڑھی ہے اسی کے طرف اللہ نے شاید یا پوری حدیث کا بیان کرنی رہی ہو آپ اپنے حد اوپر آئر ہونے والے حقوق کو عدا کر دیں دوسری طرف تعلیمات نبوی کا ہمیں خلاصہ ایک دوسرے جملے پہ ملتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارا حق مارتا ہے ہماری اس سے مطلقہ ہو ہمارے مارے سے مطلقہ ہو ہمارے جسم پر دوسرا ہمارے جسم پر ظلمت جاتی کر دیں اس کا حق ہو اگر دوسرا نے ہمارے حق کو پامان کیا ہے تعلیمات نبوی کا فرمان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت پر انسانیت کو ایک میار شرافت کرے گیا اس شرافت کے ایک میار یہ ہے کہ آپ اس مطلقہ گزر کے راستے سے پہلے گی آپ اس میار کو اختیار کریں بل فرض ما لیگے کسی مدد سے میں آپ کام کرتے ہیں محتمین صاحب نے آپ کے حقوق کی ادائج میں کوئی کتا ہی کر دیں آپ افوزر گزر کے راستے کو پکڑیے محتمین صاحب کے سامنے آپ مقابل مند کرتے کھڑے نہ ہو ایک دن ہوگا دو دن ہوگے تیس را دن ہوگا وہ محتمین صاحب آپ کی سخصیت کو سمجھ لیں گے کہ اس سے نظر مخلص آلی کوئی ہے کہ دیکھئے کام کے کیسے میدان آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگا عالم ہونے کے ایسے سے دو چیزوں گفنے سے یاد رکھیں گے اگر آپ تو تہینہ کامی نہیں ہوگی اپنے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے چاہے طالبن کا ہو چاہے عوام کا ہو چاہے نکتجن کا ہو کسی کا ہو اپنے اوپر کوئی حق لاقی نہ رہے اور اگر بل فرض کوئی دوسرا ہمارا حق ادار نہیں کرتا ہے تو حق الانکان افوزر گزر سے کام نہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی معافیہ آپ کی خدم جنتی یا نہیں جنتی دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی آخری جملہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا ہے میں نے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ اس فرمو مجھے عمل کرنے کی توفیر قطع فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیر قطع فرمائے و آخر دوانہ علیہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکو اللہ خیر الجزا حضرت نسکی صاحب دامت برکاتہوں جو نہایت ہی بصیرت افروض خطاب سے ہم سامین کو نواز رہے تھے درد کے ساتھ فکر کے ساتھ قرحن کے ساتھ بہت سے پیغامات ہمارے درمیان وہ پیش کر گئے یقیناً حضرت کی ایک ایک بات گرہ میں باندھنے کے لائے تھے ہم سب اہد کریں انشاءاللہ ایک ایک بات پر عمل کریں گے حضرت یہ پیغام دے گئے کتنے توفان کتنے ہیں سمندر پانی میں کتنے توفان کتنے ہیں سمندر پانی میں کوئی محود نہیں ہوتا ہے سفر پانی میں میں دریاء میں اتر جاؤں گا موسیٰ کی طرح میں دریاء میں اتر جاؤں گا موسیٰ کی طرح تجھ میں ہمت ہے تو ذرا اتر پانی میں بڑی ہمت اور خوصلے کے ساتھ حضرت والا نے بڑا پیغام دیا ہے انشاءاللہ ہم تب اس پر عمل کریں گے حضرت پیس انقلابی تقریر کے بعد آئیے وقت